ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید اور سال دوہزار بیس کا پہلا دن اور دیفنیٹلی سال دوہزار بیس پاکستان کھیلوں کے لیے کیسا رہے گا سال دوہزار بیس پاکستان کیلوں کے ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے کیسا رہے گا یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں اور اب ہم چلیں گے لاہور جہاں پاکستان کی معروف سٹرولوجر سامیہ خان ہمیں جوائن کر رہی ہیں سامیہ خوش آمدید کہوں گا آپ کو اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے چلیں سامیہ جی اب شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیف ایگزیکٹیو تین سال کے لیے پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ ایسوسییٹ ہونے والے وسیم خان صاحب کی ان کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں وسیم خان صاحب کے لیے یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے سال دوہزار بیس کا مجھے نہیں لگتا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک دوہزار انیس والا ایک سال تھا نویمبر دوہزار انیس سے ان کے ستارے نے پیک پکڑی تھی جس میں ان کو ایک عوضے سے نوازا جانا تھا کیونکہ ایک فیم ایک نام بڑھتا ہوا اور یہ مجھے لگتا ہے ان کی واقی اگزیک ڈیٹ آف برٹ ہوگی آیا کیونکہ آپ کا ہونک ہے آپ نے مجھے سارا ڈیٹ آف راہم کیا ہے ڈیٹ آف برٹ کا کیونکہ یہ بڑا مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی بالکل ٹھیک ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس دیسیمبر کے بعد ان کچھ بہت میجر تبدیلی آئیں گی کرکٹ کے اندر بہت میجر تبدیلی آئیں گی اور جہاں پہ مجھے یہ بھی تھوڑے سے ڈینجر زون میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہاں سے ستارہ ان کو کسی اور ان کے لیے بہتر بھی ہوگا ورنہ یہ کسی کانٹروورسی میں پھس سکتے ہیں یہ اللہ نہ کریں ان کی ریپوٹیشن کو سکینڈلائز کیا جا سکتا ہے تو میرا تو ان کو وسیم صاحب کو یہی مشورہ ہوگا کہ اگر ذرا سا بھی لگے کہ ساکھ پہ بات آ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ عودے سے زیادہ عزت کو بچانا چاہیے ساکھ کیا بات کریں ہیں وسیم خان کی اور وسیم خان کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ میں موجود ایک اہم جو ماضی میں انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے سربراہ کی ایسی ایس سے بھی خدمات انجام دیتے رہے ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں سال دوہزار انیس تو انہوں نے گزار لیا پاکستان کرکٹ کیلئے اچھا سال رہا بہنال اکوامی کرکٹ کی واپسی بھی ہوئی اور اب سال دوہزار بھی چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ جو آپ نے مجھے ڈیٹا دیا ہے تائیس مارچ نائنٹین فورٹی فائی احسان مانی نام اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتی اور یہ میرے ستاروں کی پوزیشن ہوتی آیا میں یہ اتنی بڑی رسپونسیبیلیٹی ایکسیپٹ ہی نہ کرتی کیونکہ چھے نویمبر ٹوینٹی ایٹین کے بعد سے ان کا ستارہ شدید گردش میں مقتلہ تھا جہاں پہ ان کے لیے کانٹروورسیز سکانڈل یا ان کی ساکھ کو ستارے بہت ایزیلی ڈیمیج کر سکتے تھے بلکہ یہ وہ پیریڈ تھا کہ احسان مانی صاحب جتنا لو پروفائل رہتے اتنا بہتر ہوتا ان کے لیے لیکن خیر اللہ کرے کہ سیکنڈ ڈیسیمبر ٹوینٹی نائنٹین سب ان کا ستارہ بہتر ہونے جا رہا ہے اللہ کرے کہ یہ کیپیپل ہوں دوبارہ سے نئی سٹائٹیجیز کے ساتھ نئی پلاننگز کے ساتھ لیکن دو ہزار انیس اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتی اور یہ پوزیشن ہوتی ستاروں کی تو میں اتنی بڑی رسپونسیبیلٹی اکسپٹی نہ کرتی کیونکہ ستارہ بہت نازک مراحل میں سے گزر رہا تھا جیسے ہم پاکستان کے لیے سنتے ہیں پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے اسی طرح ان کا ستارہ ایک نازک صورتحال میں سے گزر رہا تھا سامیہ جی وسیم خان اور احسان مانی کو تو آپ نے کہا کہ کچھ خطرات سے دو چار ہیں بات بابر آزم کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں بابر آزم کا ستارہ بڑا رائز کیا 2019 میں عوضہ بھی ان کو ملا ٹی ٹوئنٹی کپتانی کے حوالے سے تو بابر آزم کے لیے سال دوہزار بیس آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں سال دوہزار انیس تو شاندار تھا جیسے ہی بابر آزم کے ستارے آئے ہیں مجھے بھی ایک روشنی نظر آئی ہے ایک امید نظر آئی ہے ان پہ کھل کے رسک لیس ہے بہت ستارے فارم میں الحمدللہ دوہزار اگلا والا سال بھی ان کے لیے اچھی خبروں کے ساتھ ہے بلکہ کوئی اچھے ریکارڈز بنانے کے بھی چانسز ہیں بابر آزم کے تو بابر آزم صاحب آپ کو مبارک بات ہو آپ کا ستارہ مجھے بھی بتا کے کچھ سانس آئی ہے ورنہ شاید پہلے میں ڈرڈر کے بات کرتی ہوں لیکن شکر ہے کہ ان کا ستارہ فل فارم میں خوشی ہوئی ان کا ستارہ فل فارم میں آپ کو لگ رہا بٹ وڈ باوٹ ہے احمد شہزاد پاکستان کے واحد بیٹسمن جنہوں نے ونڈے ٹی ٹی ٹوئنٹی میں ہنڈرڈ کیا ہے تو احمد شہزاد کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں سال دوہزار بیس میں اچھا جی احمد شہزاد یہ ماشاءاللہ یہ ضرور ہے کہ یہ بھی گیم سے ہمیں آؤٹ نظر نہیں آرہے سین سے آؤٹ نظر نہیں آرہے آنے والے دنوں میں اور جو ہے بلکہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ان کے لیے بھی اچھی خبروں والا سال ہے زیادہ تر یہ ملک سے باہر نظر آرہے ہیں دوہزار بیس میں کھیلتے ہوئے اب یہ مجھے نہیں پتا وہ کیا چکر ہوئیں گے لیکن ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں میں زیادہ پاکستان سے باہر دیکھ رہی ہوں لیکن یہ گیم میں ان ہے ماشاءاللہ اور پاکستان ٹیم کے فارمہ کیپٹن مسٹر پروفیسر محمد حفیظ کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں سامیہ جی دوہزار بیس میں حفیظ جو ہے کچھ پریشان رہی ہیں پچھلے دنوں میں لیکن ان کے لیے اچھی نیوز یہ ہے کہ جینوری سے ان کا ستارہ بہترین فارم میں ہونے کے لیے جا رہا ہے بہترین فارم میں آ رہا ہے تو ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ جو مایوسیاں انہیں دو ہزار انیس میں رہی ہیں دو ہزار بیس ان مایوسیوں کی تلافی کرے گا اور وہ اپنا کچھ وقت انجوئے کریں گے کچھ لمبے سانس اور تھنڈے جو سانس بھرتے رہے ہیں پر اللہ پاک ان کو اگرہا کمپنسیشن ہوگا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں بالکل ڈسکنیکٹڈ رہی ہوں کرکٹ سے کیا مایوسی ہوئی ہوگی یہ آپ بہتر جانتے ہیں لیکن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ان کو مایوس نہیں کرے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کے فرما کیپٹن ٹیسٹ کرکٹ میں دس ہزار ہزے سکور کرنے والے پاکستان کرکٹ ٹیم کے واحد بلے باس یونس خان کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں دو ہزار انیس میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو بلایا ان کا اور ان بورڈ کا معاہدہ نہیں ہوا لگ رہا دو ہزار بیس میں آپ اچھی خبر ہے اور جلدی ہی کوئی ایسی خبر آ سکتی ہے کیونکہ ان کی یہ بھی ایسے ہیں جو اپنی ساکھ کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے اور ان کو اللہ کی طرف سے ریٹرن بھی انشاءاللہ ملے گا تو یونس خان کے لیے اچھی خبر ہے کہ اگر ان کو کسی ایسی ذمہ داری میں ڈالا جاتا ہے تو آئی ٹھنک وہ ایک بہترین چینج ہو سکتا آنے والے وقت کے لیے چلیں انہی کے ساتھی پاکستان ٹیم کے کامیاب ٹیسٹ کپتان میز باول حق کے بار میں بھی تھوڑا سا بتا دیں ان پر بڑی تنقید ہوئی بیٹنگ کوچ بالنگ کوچ چیف سیلیکٹر کے حوالے سے وہ کس طرح سٹارٹ لیں گے اب دو آزار بیس میں نہیں یہ بھی سین پہ نظر آ رہے ہیں جو نکاد ہیں انہیں برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بھی سکرین سے مجھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آرے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ غلط سے وہ بہت اچھا سیکھ کے اور آگے ان کو کمپنسیٹ کریں ان چیزوں کے لیے کچھ تلافی ہو جائے جو غلطیاں ماضی میں ہوئیں دو ہزار انیس ویسی بیٹ ہیئر تھا بہت اچھا کرکٹ کے لیے جب لوگ اس سے پوچھتے بھی کر رہے تھے میں کہتی تھی مجھے پاکستان کے لیے کوئی خوشخبری نظر ہی نہیں آرہی میں کیسے کہہ دوں کہ ورلڈ کپ حملے کے آرہے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ مصبع جو ہے بھی آنے والے وقت میں بھی آپ کو سین پہ سروائف کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں بہت شکریہ ماہر اسٹرالوجر سامیہ خان لاؤڑ سے ہمارے ساتھ موجود تھیں آپ کا بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت دینے کے لیے سامیہ جی آپ کا اور جس انداز میں آپ نے گفتگو کی ہے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے پاکستان ٹیم کے کھلاریوں کے حوالے سے ہم امید کرتے ہیں کہ سال دو ہزار بیس پاکستان کرکٹ کے لیے اچھی خبریں لے کر آئے سال دو ہزار بیس پاکستان میں صرف کرکٹ نہیں دیگر کھیلوں کے لیے بھی اچھا سال ثابت ہو اور ہمارا اور آپ کا تعلق تو بندہ رہے گا اس پلائٹ فارم سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کھیلوں کی دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے فیلال آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی ٹوٹر پر آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیج اسکور ڈاٹ جیو نیو اور آپ ہمیں اس دعا اس امید اس توقعوں کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیلوں کی لاری ترقی کرتے رہیں سید یا حسانی کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی